نصر اللہ یہ جو دعویٰ ہے اسرائیل کی سینہ نے نصر اللہ کی موت کا دعویٰ کیا ہے آئی ڈی ایف اسرائیل ڈیفنس خورت اب دنیا کو نصر اللہ ڈرانی پا رہے گا یہ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے ہجبولا کے مکھیالے پر اسرائیل نے بمبر سائے تھے حملہ تیز کر دیا اسرائیل نے اور اب دعویٰ آئی ڈی ایف کا یہ کہ نصر اللہ مارا گیا ہجبولا کا چیف نصر اللہ مارا گیا ہے اسرائیل ڈیفنس خورت کا یہ دعویٰ ہے لگاتار اپنے حملے تیز کر دیا ہے اسرائیل نے کئی ایسے علاقے جہاں سے لوگوں کو ہٹانا پڑ رہا ہے ناغرکوں کو ہٹانا پڑ رہا ہے لگاتار اسرائیلی سینہ نے حملے تیز کیے ہیں اور اب یہ دعویٰ کہ ہجبولا کا چیف نصر اللہ وہ مارا گیا ہے اسرائیل کے سملے میں ہماس کے چیف کو مارنے کا طریقہ وہ الگ تھا لیکن نصر اللہ کو حملوں کے ذریعے اسرائیل نے مارنے کا دعویٰ کیا ہے لگاتار جہجبولا کا مکھیالہ ہے اس پر اسرائیل نے بمبر سائے تھے اور اسی میں نصر اللہ کی موت کوئی ہے ایسا اسرائیل کا دعویٰ ہے ایڈی ایف کا دعویٰ ہے اسرائیل ڈیفنس فورس اور اگر واقعی اسرائیل کے دعویٰ سچ ہوتے ہیں تو یہ ایک نیڑایک اسٹھتیاں بنتی نظر آتی ہیں اسرائیلی لیکن یدھ میں اسرائیل کی آکرامتہ لگاتار برتی جا رہی ہے اور اب اگر یہ دعویٰ کی آجا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ جب اللہ چیف نصر اللہ مارا گیا بتیس سال سے سنگٹھن کا یہ چیف تھا ہوای حملے میں ڈھیر ہوا یہ دعویٰ کی آجارہ بیروت میں ہو گئی اور سندی بول اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سندیب اگر یہ جانکاری کے نصر اللہ مارا گیا یہ ایک نیڑایک اسٹھتی اسرائیل کے لیے ہاتھ سے کم سے کم جی بلکل اسرائیل تو لگاتار ان سارے بڑے میجر ایسیٹس کو ہیٹ ٹارگٹ کرنے میں لگا ہوا تھا جو کہ اسرائیل کیلئے ایک گھاتک تھے اور اسی کے متنظر ہزباللہ سب سے بڑا ایک ایک روڑا تھا جس کو کی ہٹانا بہت ضروری تھا لہذا لگاتار ہزباللہ کے ان سب ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور کل بیروت میں اس کا جو ہزباللہ کا جو سنٹرل ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ اٹیک کیا گیا تھا یہ اٹیک اس وقت ہوا تھا جس وقت یو این میں نتنیہو اپنا ابھیواشن دے رہے تھے اور اس کے بعد تب سے لے گھر اب تک کسی بھی طریقے کی کوئی پوشٹی آئیڈی ایس کی طرف سے نہیں کی گئی انہوں نے سب یہ کہا کہ ہم لوگوں نے ایک پریشیسسس گائیڈ جو ہے ٹیک کیا ہے اور وہ بھی ایک پرفیکٹ انفرمیشن کے اوپر لیکن اس وقت تک یہ جانکائی نہیں دی گئی تھی لیکن اتنا ضرور تھا کہ نصر اللہ ہی جو ہے ان کے نشانے پہ تھا لیکن اب جب پوشٹی ہوئی ہے تو آئیڈی ایف کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہاتھن نصر اللہ اب مارا جا چکا ہے بہت دھنیواز سندیب آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے خبر یہ بھی ہے کہ اس کی بیٹی جینب وہ بھی اسی حملے میں ماری گئی ہے چھے اور لوگ بھی مہتوکون لوگ بھی مارے گئے ہیں